اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے عزیز و امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیروعافیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے جنس کے بارے میں پڑھا تھا مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئے کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے اور اس کلاس کا جو لنک ہوگا وہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا دیکھیں کلاس شروع کرنے سے پہلے یہاں پر میں ایک چیز کلیر کر دینا چاہتا ہوں جب ہم نے کل جنس کے ٹاپک کو پڑھا تو اس کے اندر ہم نے جانا کہ غیر حقیقی معنیس کی دو اقسام ہیں ایک ہو گیا علامتی معنیس دوسرا ہو گیا سماعی معنیس اب سماعی معنیس کے اندر کیا ہو گیا ہے کہ ٹائپنگ ایرر کی وجہ سے وہاں پر آئین کے بدلے میں حمزہ آ گیا ہے تو اس کو آپ نے صحیح کرنا ہے اصل میں جو لفظ ہے وہ ہے سماعی سین میم علف آئین اور یا جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ نے ویسے ہی لکھا ہے تو آپ اس کو کریکٹ کر لیجئے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو سماعی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ باقی الحمدللہ صحیح ہے دیکھیں میں نے بار بار آپ کو یہ پچھلی کلاسز میں بھی بتایا ہے کہ اسم کو ہم تب تک جملے کے اندر استعمال نہیں کر سکتے جب تک نہ ہمیں اسم کے بارے میں چار باتیں معلوم ہوں کون کون سی سب سے پہلا ایراب دوسرا جنس تیسرا عدد اور چوتھا وسعت ٹھیک ہے جی تو ہم نے ایراب کو بھی پڑھ لیا اور جنس کو بھی الحمدللہ پڑھ لیا اب یہاں پر بچا عدد اور وسعت ٹھیک ہے نا تو آج ہم یہاں پر عدد کے بارے میں جاننے والے ہیں اور یہ جو کلاس ہونے والی ہے بلکل آسان اور مختصر ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے گا اور ہر ایک پوائنٹ کو نوٹ کر لیجئے گا اپنے ذہن میں فیڈ کر لیجئے گا انشاءاللہ تو یہ جو عدد ہے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو اب ہم یہاں پر عدد کے بارے میں جاننے والے ہیں دیکھیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اردو زبان کے اندر ایک کے لیے واحد کا عدد آتا ہے اور دو یا دو سے زیادہ کے لیے جمع کا عدد آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اردو زبان کے اندر دو عدد ہیں ایک ہو گیا واحد دوسرا ہو گیا جمع جیسے میں آپ کو مثال دوں عورت ہے عورت جو ہے یہ اردو زبان کے اندر واحد ہے یعنی ایک عورت اور اس کی جمع کیا ہے عورتیں اب عورتیں یہ دو بھی ہو سکتی ہیں تین بھی چار بھی دس ہزار بھی ہو سکتی ہیں کلیر ہو گیا جیسے لڑکا ہے لڑکا جو ہے یہ اردو زبان کے اندر واحد ہے یعنی ایک لڑکا اور جمع کیا ہے لڑکے اب لڑکے کے اندر دو بھی آئیں گے تین بھی آئیں گے چار بھی آئیں گے دس ہزار بھی آئیں گے کلیر ہو گیا اسی طریقے سے انگلیش کے اندر بھی کیا ہے دو ہی عدد ہے سنگیولر پلولر سنگیولر کے اندر ایک پلولر کے اندر دو یا دو سے زیادہ جیسے بوئی ہے بوئی جو ہی سنگیولر ہے یعنی ایک لڑکا اور پلولر کیا ہے بوئیز بہت سارے لڑکے اب دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے گرل ایک لڑکی گرلز بہت ساری لڑکیاں تو اب آپ نے یہ جانا کہ اردو زبان کے اندر اور انگلی زبان کے اندر عدد جو ہیں دو ہی ہیں ایک واحد دوسرا جمع یعنی سنگیولر اور پلولر کلیر ہو گیا لیکن عربی زبان میں عدد جو ہیں وہ تین ہے عربی زبان میں کتنے عدد ہیں تین ہے کیا کیا ایک ہو گیا واحد دوسرا ہو گیا مثنہ اور تیسرا ہو گیا جمع ٹھیک ہے جی واحد مثنہ اور جمع یہ میں نے آپ کو بیسک ٹرمز والی کلاس میں بھی پڑھایا تھا اگر ابھی تک آپ نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے تو عربی زبان کے اندر ایک کے لیے واحد کا عدد ہے دو کے لیے مثنہ کا عدد ہے اور تین یا تین سے زیادہ کے لیے جمع کا عدد ہے کلیر ہو گیا اب واحد اسم کا جو اعراب ہے وہ آپ کو معلوم ہے واحد اسم کا جو اعراب ہے وہ آپ کو معلوم ہے کیونکہ اس سے پہلے جب ہم نے اعراب کو پڑھا تو ہم نے وہاں واحد اسمہ کو ہی سیکھا تھا جیسے قلمن ہے قلمن یہ واحد ہے اور مذکر بھی ہے تو تینوں حالتوں میں کیسے لکھا جائے گا جیسے حالت رفع میں قلمن حالت نصب میں قلمن اور حالت جر میں قلمن تو اس سے پہلے جو بھی اسمہ ہم نے پڑھے چاہے اعراب کے اندر پڑھے چاہے جنس کے اندر پڑھے تو وہ کیا تھے وہ واحد تھے اور یاد رکھ لیجئے گا جو بھی اسمہ آپ کو تنوین کے ساتھ ملے گا تو وہ واحد ہوگا جیسے قلمن ایک قلم کتابن ایک کتاب غرفتن ایک کمرہ بابن ایک دروازہ بنتن ایک لڑکی امرائتن ایک عورت مسلمن ایک مسلم ٹھیک ہے نا مؤمنن ایک مومن تو جو بھی اسمہ آپ کو تنوین کے ساتھ ملے گا وہ کیا ہوگا وہ واحد ہوگا تو آج ہم پہلے واحد سے مطنع بنانا سیکھیں گے اب رہیبہ جمع کی اس کو ہم انشاءاللہ کل والی کلاس میں پڑھیں گے آج ہم خالی یہاں پر ایک سے دو بنانا سیکھیں گے تو عربی زبان میں مطنع بنانے کا طریقہ کیا ہے یہ ہم آج جاننے والے ہیں تو مطنع بنانے کا جو طریقہ ہے وہ مذکر اور معنص دونوں کے لیے ایک ہی ہے مطنع بنانے کا جو طریقہ ہے وہ مذکر اور معنص دونوں کے لیے ایک ہی ہے لیکن ایراب کے لحاظ سے الگ ہے ایراب کے لحاظ سے دیفرنٹ ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو یہاں پر اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے آپ نے اے عرب کے ٹاپک کو بھی جو ہے ذہن میں رکھنا ہے اور جنس کے ٹاپک کو بھی ذہن میں رکھنا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آج عدد پڑھنا شروع کیا ہے تو ہم اے عرب اور جنس کو بھول جائیں ایسا بالکل نہیں ہے اے عرب کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اور جنس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے تو نوٹ کیجئے حالت رفعہ میں مصنع بنانے کیلئے کیا کرنا پڑتا ہے کہ واحد اسم جو ہوتا ہے واحد اسم کے آخری حرف کو زبر دینا ہے جیسے قلمن ہے یہ واحد ہے نا اور حالت رفع میں ہے قلمن جو ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے میم کے اوپر دو پیش ہے ٹھیک ہے نا قلمن جو ہے یہ ابھی واحد ہے اب ہم نے اس کو مثنہ بنانا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے واحد اسم جو ہوگا اس کے آخری حرف کو ہم نے زبر دینا ہے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے تو قلمن تھا تو میم کے اوپر دو پیش ہے تو دو پیش کو ہٹا دیں گے اب ہم نے یہاں پر زبر لگا دی کیا بن گیا قَلَا مَا پہلا کام دوسرا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے علف اور زیر والی نون کا بھی اضافہ کرنا ہے تو اب ہم کیا کریں گے علف اور نون زیر نی لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا قَلَا مَانِ کیا بن جائے گا قَلَا مَانِ قَلَا مُن سے قَلَا مَانِ تو بن گیا واحد سے مُثَنَّ قَلَا مُن ایک قَلَم قَلَا مَانِ دو قَلَم اب ہم نے بلکل آسان طریقے سے یہ بنا دیا لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ واحد اسم جو ہوگا اس کے آخری حرف کو زبر دینا ہے اور علف اور نون زیر کا اضافہ کرنا ہے تو ایک سے دو بن گئے قَلَا مُن ایک قَلَم قَلَا مَانِ دو قَلَم اب آپ بنائیے جیسے کتابن ہے کتابن ہوگی ایک کتاب اب دو کتابیں کیسے بنیں گی باقیوں پر دو پیشیں ہیں اس کو زبر دے دو اور علف اور نون زیر کا اضافہ کر دو تو بن گیا کتابانی دو کتابیں قَلَمُن ایک قَلَم قَلَمَانِ دو قَلَم رَجُلُن ایک آدمی رَجُلَانِ دو آدمی بَابُن ایک دروازہ بَابانِ دو دروازے جِدَارُن ایک دیوار جِدَارَانِ دو دیوارے بَيْتُن ایک گھر بَيْتَانِ دو گھر قَافِرُن ایک قَافِر قَافِرَانِ دو قَافِر اب اگر مونس اسم بھی ہوں تو یہی طریقہ ہے جیسے ہم کہیں گے غُرْفَتُن کمرے کو کہتے ہیں نا اور یہ مونس ہے کیسے پتا چلا؟ آخر میں تائے مربوطہ ہے گولتا ہے نا علامتی مونس ہے تو غُرْفَتُن ہم کمرے کو کہتے ہیں ایک کمرہ غُرْفَتُن ایک کمرہ تو کیسے بنے گا؟ غُرْفَتَانِ دو کمرے ٹھیک ہے نا؟ مِرْوَحَتُن ایک پنکھا اور یہ مونس بھی ہے ایک پنکھا مِرْوَحَتَانِ دو پنکھے جَنَّتُن ایک جنت جنتان دو جنتیں جیسے سور رحمان کے اندر ہے آیت نمبر 46 کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وہاں پر بھی ہے جنتان دو جنتیں وَلِمَن خَافَ اور واسطے اس کے جو ڈرے وَلِمَن خَافَ اور واسطے اس کے جو ڈرے مَقَامَ رَبِّهِ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جنتان دو باغات ہیں دو باغ ہیں اس آیت کا کیا مطلب ہے اور کوئی ڈھرہ کھڑے ہونے سے اپنے رب کے آگے اس کے لیے دو باغ ہیں کلیر ہو گیا جیسے امرائتن ایک عورت امرائتان دو عورتیں آیتن ایک آیت آیتان دو آیتیں کلمتن ایک کلمہ کلمتان دو کلمیں کلیر ہو گیا تو اب آپ نے سیکھ لیا کہ واحد سے مصنع کیسے بنتا ہے اب ایراب کے ٹاپک کو آپ ذہن میں لائیے ایراب کے ٹاپک کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو اب حالت رفع میں مصنع کیسے آئے گا قلمن سے قلمانی اب آپ یہاں پر سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو حالت رفع میں یہ دیکھا ہے کہ آخری حرب پر دو پیش ہوتی ہے لیکن جب قلمن سے قلمانی بنا یہاں پر تو نون کی نیچے زیر آئی پھر تو یہ جھر میں ہونا چاہیے تو اب آپ نے یہاں پر یاد رکھنا ہے اور اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ایراب حرکات نہیں ہے ایراب الگ ہے حرکات الگ ہے اگر یہاں حرکات کے اعتبار سے فیصلہ ہوتا تو ہم نے قلمانی کو پھر کہاں لگانا پڑتا جر کے اندر لیکن ایراب الگ ہے حرکات الگ ہے ایراب ہم کہتے ہیں مقام کو سٹیٹس کو ٹھیک ہے نا ایراب کسے کہا جاتا ہے معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی آخری حالت کی تبدیلی کو اب یہاں پر مصنع کے اندر حالت رفع میں قلمانی آیا قلمن سے قلمانی آیا تو حالت رفع میں قلمانی مسلمن سے مسلمانی ٹھیک ہے نا کافرن سے کافرانی کلر ہو گیا چاہیے معنیس ہو چاہیے مذکر ہو تو حالت رفع میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مصنع جو ہوگا اس کے آخر میں الف اور نون لگے گا یعنی آنی کا ساؤنڈ آئے گا تو جب آپ آنی کا ساؤنڈ دیکھیں گے نا تو آپ یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ حالت رفع میں ہے اور یہ مصنع ہے آنی ساؤنڈ آپ نے یاد رکھنا ہے اب آپ نے یہاں پر دو پیج سے اس کو نہیں پہچاننا ہے کہ یہ حالت رفع ہے آپ نے یہاں پر آنی آنی ساؤنڈ ہے نا اس ساؤنڈ کو آپ نے پہچاننا ہے جب آپ اس ساؤنڈ کو پہچانیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ حالت رفع میں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تو تھا حالت رفع میں تو اب حالت نصب اور حالت جرم مصنع بنانے کا جو طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے اب حالتِ نصب اور حالتِ جر میں جو طریقہ ہے بنانے کا وہ ایک ہی ہے وہ کیا ہے دیکھیں اس میں کیا کرنا ہے اس میں ایک لیٹر کو چینج کرنا ہے تو حالتِ نصب اور حالتِ جر بن گیا واحد اسم کے آخری حرف کو زبر دینا ہے پھر سے وہی کام کرنا ہے جیسے قَلَمُن ہے نا قَلَمَن حالتِ نصب کیا ہے قَلَمُن کا قَلَمَن اب قَلَمَن کو کیا کرنا ہے آخری حرف کو زبر دینا ہے تو ہم نے جب زبر دی دیا تو دو زبر اور ایک الف ختم ہٹ گئے نا کیونکہ حالت نصب میں دو زبر کے ساتھ الف کا بھی اضافہ ہوتا ہے تو ان دونوں کو ہٹا دیا ہم نے تو بن گیا قلامہ اب کیا الف لگانا ہے نہیں الف لگے گا حالت رفع میں حالت نصب میں کیا کرنا ہے ایک لیٹر کو چینج کرنا ہے اب الف کے بدلے میں آپ کو یہاں پر یا ساکن لگانا ہے اور آخر میں نون زیر کو ویسے ہی رہنے دینا ہے تو یہ بن جائے گا قلامائنی کیا بنے گا قلامائنی اب جب یہ قلامائنی بن گیا تو اسے ہم کہیں گے یہ حالت نصب میں ہے اور حالت جر میں بھی یہ قلامائنی ہی رہے گا حالت جر میں آپ کو الگ سے کوئی قائدہ نہیں رکھنا ہے اس کا آپ نے جر میں بھی اس کو ایسے ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے نا اب آپ دیکھ لیجئے واحد کے اندر جیسے کتابن ہے کتابن کی تینوں حالتیں کون سی ہیں کتابن 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 اب مصنع کے اندر کتابانی کتابینی کتاب بینی ٹھیک ہے نا جیسے والدن ہے اس کی تینوں حالتیں کون سی ہیں یہ واحد ہے نا والدن 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 اب دیکھ لیجئے مصنع کے اندر والدانی والدین والدین اب جنتن ہے یہ معنیس ہے جنتن 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 یہ واحد ہے اب مصنع جنتانی جنتین جنتین کلیر ہو گیا تو حالت رفعہ میں جنتانی آیا اور حالت نصب اور جر میں جنتین آیا جیسے قرآن کے اندر ہے نا رب المشرقین و رب المغربین دو مشرقوں کا رب دو مغربوں کا رب ٹھیک ہے نا تو اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے اب کتنا ایزی ہو گیا آپ کے لیے واحد سے مصنع بنانا بلکل ایزی ہے ٹھیک ہے نا تو اب آپ نے خالی یہاں پر ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ حالت رفعہ میں کیا ہوگا آنی کا ساؤنڈ آئے گا اور حالت نصب اور جر میں یینی اینی کا ساؤنڈ آئے گا اینی کا ساؤنڈ آئے گا ٹھیک ہے نا جیسے قلمن ہے قلمن واحد ہے اس کا مصنع قلمانی تو یہ حالت رفعہ ہے اور حالت نصب اور جر کیا ہے قلمانی اور جر میں بھی قلمانی کلیر ہو گیا جدارن جدارانی جدارائینی امراتن امراتانی بیتن بیتانی بنتن لڑکی کو بنتانی دو لڑکیاں کلیر ہو گیا تو آپ نے اسی طریقے سے یہ ٹیبل بنانا ہے لیکن اگر آپ کو واحد وہ سمجھ میں آ گیا ہے اور ان کو آپ نے تینوں حالتوں میں لکھنا ہے اگر آپ واحد کو تینوں حالتوں میں لکھیں گے تو مصنع یہ آپ کو خدبہ کو سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ میں نے جو آپ کو پڑھایا ہے اور میں نے دو چیزیں آپ کو بتائی ہیں اگر حالت رفعہ میں آپ نے مصنع بنانا ہو تو آخری حرف کو زبر دینا ہے اور علف اور نونزر کا اضافہ کرنا ہے ساکن لگانا ہے تو بن گیا معنی ان کا سیم رہے گا قلم قلم معنی سے بھی دو قلم قلم معنی سے بھی دو قلم قلم معنی سے بھی دو قلم معنی ان کا تبدیل نہیں ہوگا اسی لئے ہم کہتے ہیں نا کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی آخری حالت کی تبدیلی تو یہاں پر اعراب تبدیل ہوا یہاں پر حالت تبدیل ہوئی مقام تبدیل ہوا معنی نہیں بدلا کلر ہو گیا تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے تو یہ کیا تھا یہ واحد سے ہم نے مصنع بنانا سیکھ لیا اب آپ اس کی پریکٹس کریں پہلے آپ اعراب کو اچھے سے سمجھ لیجے واحد اسم کا جو اعراب ہوگا نا اسے پہلے سمجھ دیجے پھر مصنع اسم کا اعراب بھی بنانا شروع کر دیجے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی اب آپ نے جو ہے ان کی پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے جی جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ کچھ اسمہ میں نے دیئے ہیں یہ سارے اسمہ جو ہیں یہ سارے کے سارے واحد ہیں ان میں سے کوئی مصنع نہیں ہے اور ان اسمہ کے اندر آپ کو مذکر بھی ملیں گے اور موننس بھی ملیں گے اب آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے ان اسمہ کو اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے یہ سارے کے سارے واحد ہیں تو آپ نے ایک ایک کر کے جو ہے مصنع پہلے بنانا ہے ان کو مصنع بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ٹیبل بنانا ہے ایراب کا پہلے واحد کی تینوں حالتوں کو لکھنا ہے اس کے بعد مثنہ کی تینوں حالتوں کو لکھنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تمام کے تمام اسمہ آپ نے لکھ لینے ہیں انشاءاللہ جب آپ ان کی پریکٹس کریں گے کوپی پر لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ پورا سمجھ میں آ جائے گا اور یہ مثنہ کا جو ٹوپک یہ سمجھ میں آ جائے گا پھر ہم انشاءاللہ کل جمع کے بارے میں پڑھنے والے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تو واحد اسم کو لینا ہے اور مثنہ بنانا ہے اور مثنہ کیسے بنانا ہے واحد اسم کے آخر کو زبر لگانا ہے اور علف اور نونزر کا اضافہ کرنا ہے حالت رفع میں اور حالت نصب اور حالت جر میں کیا کرنا ہے علف کے بدلے میں یا ساکن لگانا ہے تو بن گیا حالت نصب اور حالت جر بلکل سمپل ہے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو امید کرتا ہوں آپ یہ کر پائیں گے اور یہ جو ہوم ٹاسک ہے آپ اس کو ضرور کیجئے یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے تو اگر آپ کو اس کلاسے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازمان شیئر کر دیجئے ملتا ہوں انچانا نیکسٹ ایپسوڈ میں تب تک کے لیے آپ خوش رہیں سلامت رہیں امن میں رہیں حفاظت میں رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مصطفی ہمارا